اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جی یہ سوال کیا ہے کسی سسٹر نے کہ غزوہ ہند میں عورتیں اور بچے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں عورتیں اور بچے جب غزوہ ہند آئے گا اس ٹائم سٹریکٹیجی ڈیفائن ہوگی اول تو معاملہ ایسا ہوگا کہ جو بھی جمعہ دار ہوگا امام ہوگا خلیفہ ہوگا اور ہمارے سمجھ کے مطابق امام المہدی علیہ السلام ہوں گے تو وہ یقیناً اسی طرح کا معاملہ کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو زیادہ تر کوشش اسلامی فوجوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ کے آیا جائے ان کی حفاظت کی جائے نہ کہ ان سے کام لیا جائے ہاں کچھ عورتیں پانی پلانے کا کام زخمیوں کی مرم پٹی کا کام اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ان کی حفاظت کی جاتی ہے ان کی سیکیورٹی کا احتمام کیا جاتا ہے تو جب وہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ چیز کلیر ہوگی لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ مسلمان عورتیں بچے اور غیر مسلم بھی یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتا وہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ ظلم کا رویہ نہیں رکھا جاتا تو غیر مسلم بھی اگر عورتیں بچے اور یہ جو جنگ میں لڑنے والے نہیں ہیں ان کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا اور خیر کا معاملہ رکھا جائے گا تو عورتوں اور بچوں کے لئے اصل میں کرنے کا کام ابھی یہ ہے کہ وہ جو آنے والے واقعات ہیں آج کا دور ہے اس کو عورتیں خاص کر اس معاملے کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے اندر اس کا شعور جو ہے نا وہ جاگر کریں اور اپنے جو خواتین ہوتی ہیں نا یہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ایک پوری سوسائٹی کی اگر ہماری خواتین کے اندر خیر ہے وہ اپنے بچوں کو دینا سکھاتی ہیں لینے کے بجائے چھیننے کے بجائے عیسار سکھاتی ہیں قربانی سکھاتی ہیں شرک سے بچنا سکھاتی ہیں نماز اور اسلامی شعر کی پابندی سکھاتی ہیں تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ایک انقلابی معاشرہ بن سکتا ہے تو آج کے دور میں خواتین کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بہترین اخلاق سکھائیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقع ہو سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسروں کو عطا کرتے تھے آج ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ مال جمع کیسے کرنا ہے لینا کیسے ہے تو جس کی وجہ سے بچے بچے کے اندر چھیننے کی عادت بنتی ہے بچے کے اندر دوسرے کا مال غصب کرنا سکھتا ہے بچہ تو ہم اپنے بچوں کو دینا سکھائیں عیسار سکھائیں قربانی سکھائیں تاکہ ایونچولی جب وہ وقت آئے تو یہ سخی لوگ عیسار کرنے والے لوگ انشاءاللہ یہ امام المہدی کا ساتھ دیں گے اور اللہ تعالی ان سے خیر کا کام انشاءاللہ لے گا تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو ہم سب کو ان اہل خیر میں سے کریں اور اللہ تعالی سب ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابیت آفرمائے اللہ 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 اللہ